اسلام علیکم ناظرین پرگیم ڈالوگ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی میزبان ارم چوتھوی ناظرین امن و امان انسانی ضرورت ہے قیام امن سے بہترین معاشرے تشکیل پاتے ہیں جہاں ڈر اور خوف نہ ہو اتمنان اور سکون ہو قیام امن کے بغیر کوئی معاشرہ کامیابی اور ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا انسانی زندگی کی خوش آلی اور سکون کا محور و مرقز امن ہے دین اسلام نے بھی قیام امن پر زور دیا کیونکہ اسلام امن کی زمانت ہے بد امنی کو سخت ناپسند کیا کیا اس لئے قرآن قریم میں رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا دشتہ دہائی سے مادر وطن کے محافظ امن کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں آٹھ سال قبل مسلح فاج اور سیکیورٹی فورسز نے بے بہا قربانیوں دی ہیں اور قربانیوں کے بعد حوصلہ افزا کامیابیاں بھی سمیٹی دشتہ گردی کی جنگ میں جہاں ماؤں نے اپنے لال قربان کیے وہیں سوہاگ بھی اچڑے بہنوں کے لادلے بھائی کھو گئے بچے یتیم ہو گئے لاکھوں شہری بے گھر اور نقمقانی پر مجبور ہوئے صحافتی فرائد کی ادائی کے دوران پچاس سے زائد صحافی ایک سو کے قریب سماجرہ زکار خدوت ایک خلق کرتے ہوئے جان کے بازی ہار گئے وہیں ملک معیشت پر بھی کاری ضرب لگ گئی نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستان کی انصداد دشگردی کی کاروائیوں سے دشمن اناثر افغانستان کے بارڈر کی محفوظ پناہ گاہیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے دفاعی اور سیکیورٹی داروں نے عمومی طور پر پورے ملک اور خصوصی طور پر خیبر پختونخواہ اور قبائلی علاقوں میں عمد کی بحالی کے لیے گراہ قدر خدمات پیش کی گزشتہ سال سے ایک بار پھر دشگردی جیسی لانت نے سر اٹھایا سینٹر فار ریسرچ ان سیکیورٹی اسٹریڈیز کی جانب سے جاری گردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دوزہ تئیس میں پاکستان کو مزید تشدد واقعات کا سامنا ہونے کا خطشہ ہے مادر وطن اور امن کے دشمن ملک کی امن کو تباہ کر کے مضمون مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں مگر افواج پاکستان اور سیکیورٹی فورسز ماضی کی طرح دشمن کے ناپاک ازائم کو خاک میں ملانے کے لیے پرعظم ہیں اور قوم ملکی اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ ہے سیاسی اور معاشی بہران کے ساتھ دشگردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا حدف حاصل کرنے کے لیے ملکی سیاسی اور عسکری قوت پر اہم ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ ماضی کی طرح ایک پیش پر آ کر ملکی مسائل کا حل نکالے اس لیے پر بات کریں کہ اس کے علاوہ وزیر دفاع کا بیان سنبیس صاحب نے آیا اس پر بھی بات ہوگی جس میں خاجہ آصف کہتے ہیں کہ ڈیر سال قوت دشگردوں کو اپنی سرزمین پر لا کر بسایا گیا کہ اس نے ایسے کھیل کھیلے کہ دہشتگردی ہمارا مقدر بن گئی جس نے آواز اٹھائی اسے جلا وطن کیا گیا اپنے پہلے کا سب سے پہلے میں آپ سے تعریف کرواتے چلوں کہ میرے صاحب موجود ہے پاکستان تاریکین صاحب سے جعوید کسر پاکستان مسلم لک نون سے ڈاکٹر زفکار علی برگیڈیر قزنفر علی صاحب دیفنس اینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں اور سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں سابق آئی جسلامبہ تاہر عالم صاحب برگیڈیر صاحب آغاز آپ سے کر لیتی ہوں جس طریقے سے یہ کراچی پولیس آفیس پر حملہ ہوا جو معاملات سامنے آئے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کراچی پولیس پر بھی حملہ ہوا اس سے پہلے جو پشاور پولیس آئی مسجد پر بھی حملہ ہوا تھا وہاں پر بھی یہی بات کے جا رہی تھی کہ کیا اسے ناکامے کہیں گے اور جس طریقے سے پولیس کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ جا رہی ہے بہت بہت شکریہ حرم اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو کل شاور پولیس سٹیشن کے حملہ ہوا ہے یہ پہلا حملہ تو ہے نہیں یہ ایک سیکونس ہے جس طرح آپ نے کہا کہ بھی امرجنس آف سہرزم ہے پاکستان کے اندر اور اس کی کانٹینیوٹی میں آپ کو پتا ہے پشاور میں اپنا پولیس چیک پوستوں سے لے کے ایون پوٹس کی اوپر افغانستان سے فائر ہوا چمن کی اوپر فائر ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ تولیس چیک پوستوں پر حملے ہوئے پنجور میں اس کے پہلے ایک ایف سی کی بیس پر حملہ ہو چکا تھا سپی میں ایک ایف سی کی چیک پوست بھی اس پر حملہ ہوا اب یہ تمام چیزیں سے سوچنے کی بات یہ ہے جو غالباً لوگوں کی نظر سے یا پیسہ کرنے والوں کی نظر سے گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے وہ بنیادی بات یہ ہے کہ سوچنا یہ ہے کہ یہ کب شروع ہوئے کیونکہ ایک طریقہ کار سے پاکستان کی سیکیورٹ پورسز نے پہل ہیف سی پولیس ہم نے مل کے اس جہشت جردی کے ناسور کو ختم کر دیا تھا اور وہ جتنے یہاں کے لوگ تھے یا وہ مار دئیے گئے تھے یا وہ بھاگ کے افغانستان میں گئے یہاں سے وہ امریکن سیکیورٹی پورسز کرتے چڑے اور انہوں نے ان کو جیلوں میں بند کر دیا اب پاکستان نے اسی تمام پروسس میں افغان پیس پروسس کی مدد کی اور طالبان اس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر پاور میں آئے اور اس کے بعد آتے ہی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ کی کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ دہشت جردی کے لیے استعمال کی نہیں جائے گی لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اس کے بالکل اپوزٹ ٹینجنٹ کے نظر آر تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ تمام دہشت جو یہ جو دہشت جرد طالبان سنزی میں ہے اس کے جتنے دہشت گرتے ان کو جیلوں سے چھوڑ دیا جب ان کو جیلوں سے چھوڑ دیا تو ان کے تو سمپتھائیزر وہاں پہ کچھڑ دیں اپنا کابل میں اس سے اوپر آپ جائیں تو اپنا ہر جسا پہ جو شہر دیکھیں وہاں پہ ان کے جو سمپتھائیزر وہ موجود ہیں اور ناظرین افغانستان میں آپ دلی جاتی ہے تو انہوں نے ان لوگوں سے کانٹیک کر کے اپنے آپ کو ری امرٹ کیا اور ری امرٹ کیا اور اس کے لئے ساتھ پر یہ کر رہے تھے کہ ہم ان سے بات چیز کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور جو انہوں نے ٹائم گین کیا اس کے اندر انہوں نے اپنی سریش کنیکٹیوٹی کریئٹ کی اور اب آپ یہ دیکھئے گا کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر یہ دہشت جردی کا ناظرین ہے یہ لافض ہوئے جس کی بنیادی ذمہ داری جو ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ ہے افغان سالبان حکومت کی سپرویجن ان دہشت جرد عوامل کی ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ابھی اس میں جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں اور جو یہاں پہ حملے کر رہے ہیں جب آپ اس کے کانٹیکس میں جا کے دیکھیں گی تو یہ سارے وہ مسنگ پرسنڈ ہیں جن کا نام جو ہے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے مقدمے کے طور پر ہر سہرہ خیرہ نتو خیرہ جو ہے ہر صاحب بھی ہر وہ ہیومن رائٹ ایکٹیویس جس کو اپنے ملک کا پتہ نہیں ہے جو باہر اپنا نام بنانا چاہتا ہے کچھ لوگ دکھے ہوئے ہیں وہ سارے ان سنگ پرسنڈ کا کیس لے کے پاکستان میں شور مچاتے ہیں یہ سارے ان طالبان کی حول میں ہیں یا یہ حول میں ہیں تحریک ہو اپنا بلوچستان لیبریشن آرمی کی بجلستان لیبرگرہ آسنگ کی اور وہ تمام کی تمام آپ کو پتہ ہے بلوچستان لیبریشن بلوچستان کا سربراہ ہے جابید منگل جو بلوچستان کا اس کا بھائی ہے یہ سارے جو ہیں ان لوگوں کو لے کے انہوں نے ریورٹرائیس کیا ریورٹرائیس اور اس کی ملک کے لیے آجر بگیر صاحب آپ کو کیا لگتے حالیہ دشگردی کی لہر کے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں کالاتم تحریک طالبان دوبارہ سے منظم ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ انہوں نے معایدہ بھی قتم کر دیا اس سے کیسے نپٹا جائے گا میں نے تو آپ سے پہلے حرصیا کہ یہ دشگرد تذہیر جو طالبان کی ہے اس دفعہ جو چیز تبدیل ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پاکستان کے باہر افغانستان کے اندر رہ کے انہوں نے اپنے آپ کو ریورٹنائز کیا ہے اور ان کو ٹوٹل پیکٹرن میں جھاکی رہے افغان طالبان کی افغان طالبان حکومت سراج الدین افتالی جتنے لوگ ہیں ان کو یہ کٹیگوریکل ہی پتہ ہے کہ یہ لوگ کن جگہوں پہ موجود ہیں اور ان کے ہنگلرز کون ہیں اب وہاں پہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں پہ راو کے بھی لوگ موجود ہیں وہاں مساعدت بھی موجود ہیں امریکنز وہاں پہ بہت سارا ایسا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں جن کی دسٹیبیوشن جو ہے جب پنجور میں تک ہوا تھا اور وہاں پہ جو بلکستان کی لیبریشن آرمی نے جو اٹیک کیا تھا اس کے اندر جو اسلحہ استعمال ہوا تھا وہ سارا امریکن اسلحہ تھا لیزر گن تھی اس کے اندر سائش تھی نائٹ اٹیک ہوا تھا اس کے بعد تمام داریکشنل ویپنز پہ اب یہی ویپنز پہنچ رہے ہیں ان طالبان کے آتوں میں اور ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو عجیز کمال دیول انڈیا کا جو نیشنل سیکرٹی ایڈوائزر ہے وہ کہہ چکا ہے کہ یہ دہشت کے تنظیم ہمارے پی رول پہ ہے اور یہ افغانستان کے اندر اب اس کے ساتھ دار پاکستان کے اندر آپ دیکھیں بے تاشا افغان ماجین کے چیپ آج میں موجود ہے جو سانا پاکستان میں چمن سے اور پشاور سے جو ہے وہ انٹرس ہوتی ہے افغانیوں کی اور وہ آکھیں ان علاقوں میں رہتے ہیں جیسے پلسٹائن پشاور دیکھیں تو وہ پلسٹائن پشاور پر یہ حملہ جو ہے وہ صرف ایک دن میں نہیں ہو گئے اس کے لیے باقاعدہ ایک پوری کا پورا پلاننگ کر کے اس کی ریکانسنس کر کے وہاں پہ ایکسپلوسیو جمع کیا گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ پلسٹائن کے اندر کچھ ان لوگوں کے جنہوں نے یہ دہشت جردی کا حملہ کیا ہے ان کے ایلمنس ان کے فسلیتے پر پہلے سے موجود تھے تو یہ تمام چیزیں جو ہے جو پاکستان کے بارڈر کے باہر کے انیشیئٹ ہو رہی ہیں اس کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیئے تھی کہ ہم افغان طالبان پر یہ پریش رائز کریں یا ڈائریکٹلی کریں یا تھرو ادرے جو پارڈ ہیں ان سے کریں جیسے امیرکان سے کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو پورا رائح ہے اس قسم کے دہشتگر تظیموں خلاف ایکشن کریں ہمارا جو فورن منسٹر ہے وہ آج تک افغانستان ہی نہیں گیا آپ اپنی پراریٹیز کو دیکھیں آپ اپنی حکومت کی پراریٹیز کو دیکھیں یہ کرت لوگوں کی حکومت ہے یہ کرت منڈیٹڈ حکومت ہے یہ ٹھیکی ہوئی حکومت ہے ان کو کوئی شوق نہیں ہے ان کو کوئی concern نہیں ہے کہ کس طرح لوگ مر رہے ہیں یہ پہلے معاشی بم پھیٹتے ہیں یہ معاشیات کا بم پھیٹتے ہیں اور طالبان دیشتگرد آ کے آپ کو حلال کر دیتے ہیں اور ان کا دونوں چیزوں میں کوئی concern نہیں ہے اگر ایک committed حکومت ہو اگر ایک political حکومت ہو جس کا political vision ہو جو اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا جانتی ہو جس کو اپنی foreign policy کی پراریٹیز پتا ہو جہاں پہ deliverant قسمتہ foreign minister آپ کے foreign minister کی کی value ہے دنیا میں لوگ اس کو پوچھتے نہیں ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کس قسمتہ foreign minister ہے جو پاکستان کے اندر ہے جس کی value کوئی نہیں ہے اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھکی ہوئی حکومت ہے تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کو اور پاکستان کے اندر جتنی دہشتگردی ہو رہی ہے یہ آپ کی misgovernance کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ آپ کے ہاں کی male practices کی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے کوئی policy بنانی نہیں اس سے پہلے وہ نواز شریف کے زمانے میں ہوا تھا ایک بہت بڑا حملہ جب بھی مسلم نیگ نون کی حکومت یا نواز شریف کی یا شہباز شریف کی حکومت ہوتی ہے لوگ مرتے ہیں پاکستان کے اندر جب نواز شریف تھا تو ایپی ایس میں پھول جائے سے بچے مر گئے جائیں آج یہ شہباز شریف اس کا بھیج ٹور جو جا کے جس کو صرف ایک جلدی ہے لیکن یہ جگ منتقی انجام تک کیسے پہنچے گی برگیڈیر صاحب لوگ مر رہے ہیں ان کو پروانی ہیں اس کو ترکی جانے کا شوق ہے وہاں پہ ذرزرہ آیا ہوا ہے برگیڈیر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ جنگ اپنے منتقی انجام تک کیسے پہنچے گی نازی پرگیر میں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے واپس آئیں گے اسی پوائنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جنگ جو کہ پاکستان نے اس جنگ کے خاتمے کے لئے بہت سی قربانیاں دی ہیں اس کے خاتمے کے لئے کیا کرنا ہوگا اور کون سے جو لاحے عمل ہیں ان کو اپنانا ہوگا اسی پر بات کریں گے ساتھ پر یہ گا پرگیرم ڈیالاؤگ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے دہشگردی کے ناظر کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کے لئے پاکستان نے بہت سی لازوال قربانیاں دی ہیں بات کریں گے بار سموجود ہے سابق آج اسلامہ تاہر عالم صاحب تاہر عالم صاحب بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت ہے پولیس نے دہشگردی کے جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں مفاق اور صوبوں کی پولیس انتہائی محدود وسائل بھی رکھتی ہے محدود وسائل میں امن و امان اور جرائم پر قابو پانا جو کہ ممکن تو نہیں ہوتا ہے اس لئے میں دہشگردی سے نمٹنا آپ سمجھتے ہیں کیا آسان حدف ہے میرے خیال کے مطابق پولیس وہ ادارہ ہے جو کہ ٹیرزم کے خلاف سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے پولیس کیا وجود پورے ملک میں ملک کے ہر محلے گلی کوچے میں ہے پولیس کے تھانوں کا جال اور تھانوں کے اندر جو بیٹ سسٹم ہے وہ تمام ایریے کا ہاتھا کیا ہوئے ہے کوئی اور ادارہ چاہے فوج ہو یا انٹیلیجنس جنسیز ہو وہ اس طریقے سے پورے ملک میں نہیں پھیلا ہوتا ٹیرزم جو ہے وہ ایک دم آکے جنوبی وزیرستان یا شمالی وزیرستان سے حملہ نہیں کر دیتا بلکہ وہ پہلے وہاں آکے رہتے ہیں وہ ریکی کرتے ہیں بلکہ ریکی کرتے ہوئے بہت اس کا تو مہینہ مہینہ انہیں لگ جاتا ہے ٹارگٹ نہیں انہیں مل پاتا یہ جو کل جو حملہ ہوا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ کئی دن سے پلاننگ کر رہے ہوں کبھی کسی پولیس آفیس کی اب اگر پولیس کا انٹیلیجنس نیٹورک بہتر ہوگا پولیس کو سٹینٹھن کیا جائے گا تو پولیس اپنے ایریاز میں کوئی انفرمیشن کا نیٹورک بنا سکتی ہے جو اسے بنانا چاہیے اور اس انفرمیشن نیٹورک سے فیدہ لیا جا سکتا ہے کہ کون کدھر رہ رہا ہے کوئی نیا شخص تو نہیں آیا لوگوں کی ایکٹیوٹیز کیا ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس کو تو کسی بھی معاملے میں شامل نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ جو ہماری نیشنل سکیورٹی کونسل کی میٹنگ بھی ہوتی ہے اس میں سرویسز کے تو چیف ہوتے ہیں لیکن پولیس کا کوئی چیف نہیں ہوتا پولیس کو اس سے دور رکھا جاتا ہے پولیس کے پاس سی ٹی ڈی کی شکل میں ایک بڑا موثر ادارہ ہے جو اب کافی ٹرینڈ ہو گیا ہے ٹیرزم سے لڑنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں صرف اس کا ایک آرمی سلوشن ڈھوننے کے لیے آرم فورس کے ذریعے سے سلوشن ڈھوننے ہمیں اس کا ایک سیول سلوشن اور پولیس کے ذریعے اصل میں کام لینا ہوگا ہمیں ٹیرزم کو کرنے کے لیے اور یہ ٹیرزم کا جہاں تک تعلق دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تالبان کی حکومت جب یہاں آئی جب امریکہ جو تھا ابرپٹلی اس نے رختے سفر باندھ لیا اخوانستان سے تو ہمیں اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا اور ہماری حکومتوں کو اور اسی وقت سے تیاری کر لینے چاہیے تھی کہ اب پھر سے ٹیرزم کا سلسلہ شروع ہوگا اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال کتیس جولائی کو جب ایمل زہری جو القاعدہ کا چیف تھا وہ جب ایک ڈرون اٹیک میں قتل ہوا تو اس کی ذمہ داری خوانستان نے پاکستان پر ڈالی کہ پاکستان نے امریکن کی مدد کی ہے تو اس وقت ہمیں اس وقت ہی ہمیں تیاری پکڑ لینی چاہیے تھی اور اگر آپ دیکھیں گے تو اگست دو ہزار بائیس سے حملوں کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہوا تو ہم نے کوئی سٹیٹچی نہیں اپنائی اور ہم نے تالبان کو کھلا چھوڑ دیا ہماری ترجیحہ دوسری رہی ہماری پولیس سے بجائے اس کے کہ ٹیرزم کے خلاف کام لیا جاتا اسے سیاسی کام لیے گے اسے سیاستدانوں کے خلاف مقدمے بنانے اور انہیں پکڑنے پکڑ دھکڑ کے کام لیے گے تو ابھی بھی ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر ایک جگہ بیٹھ کر اس پر کام کریں اور ہر ایک جو ہے اپنے اپنے حصے کا کام کریں اب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس اینجنسی بھی اسی کام پر لگی ہوئی ہیں ہماری آرنڈ فورسز بھی اسی کام پر لگی ہوئی ہیں ہماری پولیس بھی اسی کام پر ہے ہماری سی ٹیڈی بھی اسی کام پر ہونا یہ چاہیے کہ ہماری جو آرنڈ فورسز ہے وہ تیرسٹ آتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں اور اس سے زیادہ اٹیک بھی ادھر ہی ہو رہے ہیں اور ہماری جو سی ٹی ٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائیاں جو ہیں وہ ان کے خلاف کمر بستہ ہو اور پولیس جو ہے یہ لوگوں کی مدد سے انفرمیشن کولیکشن کا کام کرے اور گلی گلی محلے محلے وہ لوگوں کا مدد لے لوگوں کے نام خفیہ رکھے اور ان کے ذریعے سے محلوں میں رہنے والے مشکوک افراد کا سراغ لگائے اور جو بھی اس قسم کے elements کے جو sympathizer ہیں ان کی جو مدد کرتے ہیں ان کے متعلق پتہ جو ہی کرے ہمارا ایٹی اے ایکٹ کے تحت ہم شیڈول فور کے لوگ وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی حوالے سے terrorism میں ملوث رہے ہوتے ہیں یا جو proscribed organization کے member ہے رہے ہوتے ہیں ان کی ہم نگرانی کا ایک setup ہے جیسے شیڈول four میں ڈالا جاتا ہے انہیں تو پولیس سے اس کا کام لیا جائے بجائے اس کے کہ ہم پولیس کو سیاسی کاموں میں ملوث کریں جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے تاہر عالم صاحب جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں کہ دوہزار بائیس تھی ہی اس میں لہر میں شدت آنے لگے تھی کراچی پولیس آفیس پر حملے کا جب انکشاف ہوا تو حملے کے وقت تین چوکیوں میں سے کسی پر بھی کوئی اہلکار موجود نہیں تھا ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی پولیس آفیس ملکہ پولیس لائن صدر کوارٹرز میں داخلے کا کوئی سیکیورٹی گیٹ تک نہیں ہے کچھ ایسی ہی صورتحال اس وقت بھی سامنے آئی تھی جب تحقیقات ہوئی تھی پشاور پولیس لائن مسجد میں دھماکہ عبا تھا تو وہاں پہ بھی کچھ ایسی صورتحال سامنے آئی تھی ایسی مبینہ غفلت اور کتاہی کے گنجائش آپ سمجھتی ہے کیوں ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ کراچی پولیس کو سیکیورٹی کے جو موثر انظامات کرنے چاہیئے تھے جو دوسرے صوبوں نے کی ہے ہم اسلامباد میں دیکھتے ہیں کہ جو پشاور کا واقعہ ہوا اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس کے فوراں بعد ہی اسلامباد میں سیکیورٹی کے انظامات بہت بہتر کر دیا گئے تھے پولیس کے جو دفاتر ہیں یا پولیس لائنز جو ہیں اس میں داخلہ جو ہے وہ بالکل رسٹیکٹر کر دیا گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا دفتر جو کہ ایک میٹرپولیٹن شہر ہے بہت بڑا پاکستان کا شہر ہے اس کے دفتر کی جو سیکیورٹی کا حال تھا اس میں کون رہ رہا ہوں نے تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا ان کے پاس تو لسٹ بھی نہیں ہوگی کہ اس میں رہنے والے رہشی گھر کون سے ہیں ان کے پاس کون کون سے مہمان آگے ٹھہرے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعیتا سیکیورٹی لیپس ہوا ہے اگرچہ پولیس کے جوانوں نے اپنی جانے دے کر اور ان دیشتگردوں کا کلا کما کر کے رینجرز ویرا کے ساتھ مل کر اپنا فرض پورا ادا کیا ہے لیکن پھر بھی اگر سیکیورٹی بہتر ہوتی تو شاید اس قسم کا واقعہ نہ ہوتا اور یہ لاس نہ ہوتا ہے آپ کا کہنے ہے کہ سیکیورٹی بہتر ہوتی تو اس طرح کا واقعہ نہ ہوتا اور سندھ پولیس میں اگر کرپشن کی ہم بات کریں تو کرپشن کے حوالے سے بات ہمیشہ سے ہی کی جاتی لیے بہت زیادہ ہے آج بھی پولیس سہلکار لاکو پر سو پچاس رو پر رشت دیکھے فرائز منطبی میں غفرت بڑھتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روایتی پولیس کلچر تبدیل کیوں نہیں ہوتا اور اس میں اس کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے آخر میرا خیال ہے اس کے ذمہ دار زیادہ تر ہم ہمارے سینئر آفیسرز ہی ہیں مجھ جیسے آفیسرز ہیں جو پوری طرح توجہ نہیں دیتے اس کی طرف اگر آپ ایک سینئر آفیسر ہے وہ اگر پکٹ سے گزرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پکٹ والوں نے کسی موٹر سیکل والے کو روکا ہوا ہے تو اسی وقت موٹر سیکل والے سے پوچھے کہ کیا انہوں نے پیسے مانگے ہیں یا پیسے لیے ہیں اگر کسی گاڑی کو ٹرک کو روکا ہے تو آگے جا کے ٹرک کو چیک کر لے اسے پوچھ لے اور اس کے ان کے خلاف ایکشن لے تو میں سامنجھتا ہوں کہ پولیس کے جو آفیسرز ہیں سینئر آفیسرز یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قسم کے واقعات کو کرپشن کے روکے اور اس پر ایکشن لیں اور پولیس کے ایمیج کو بہتر کریں جہاں تک کراچی یا سندھ پولیس کی قربانیوں کا تعلق ہے وہ کم نہیں ہے انہوں نے ایک عرصہ تک کراچی میں مختلف قسم کی جو دہشت گردی تھی جو ایتھنک بھی تھی جو علاقائی بھی تھی اس کے خلاف انہوں نے جنگ کی وہ بہت سی قربانیاں دیں انہیں بہت سے گروپوں نے انتقام کا نشانہ بھی بنایا زندگیوں سے ہاتھ دھوئے انہوں نے اور انہوں نے بڑی بہادری سے ٹیرزم کا مقابلہ کیا ہے بہرحال پولیس کلچر بہتر ہو تو پولیس کی جو قربانیاں ہیں لوگ یقیناً اس کو پھر تسلیم کریں گے اور ہمارا علیمہ ہی یہ ہے کہ ہمارے ہمارا عمد چونکہ اچھا نہیں ہے اس لئے پولیس کا اچھا کام بھی چھپ جاتا ہے پولیس کا اچھا کام بھی چھپ جاتے ہیں قربانیاں تو بہت سی دیں ہیں لیکن بگیڑی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ساری آپریشن بھی ہوئے آپریشن ضربے آپریشن ردو فساد کے حوالے سے بات کی جو ہے لیکن افغانستان سے ملکہ سردی علاقوں میں دیشگردی پر افغانستان کے تعاون کے بغیر قابو نہیں پایا جوا سکتا ہے پاکستان افغان عبوری حکومت سے تعاون کی توقع رکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قلعہ دم طریقہ تالبان کو کچلنے میں تعاون ہوگا پاکستان کے ساتھ بگیڑی حضرت انفر علی صاحب پہلی بات پر یہ ہے جو سارا علم صاحب نے ایک بات کہی نو اس تو بڑی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیشن گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وہ یہ ہے کہ جو پولیس جو ہے وہ اس نے سیول کے ساتھ ملکی ہے جو سیول ادافر علاقوں میں جو پولیس کے پولیس ٹیشن بھی ہیں ان کی چوکیاں بھی ہیں اور وہاں ناکے بھی ہیں ان کے تو جو آپ نے پولیس کو یہ سٹنٹن کرنا ہے نا اس کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ پولیس کا پولیٹیکل رول ختم کرے آپ جو پولیس کو تو لگایا ہوا ہے حکومت کے لوگ کو پکڑ دیں اندر کرنے کے لیے پولیس خود تو نہیں کرتی نا ان کو ڈائریکشن دی جاتی ہے ایک آدمی خلاف آپ بیس بیس پرچے کاٹ رہے ہیں بیس پرچے کاٹ جاتے ہیں تو بیس ایسی چوز انوال ہو جاتے ہیں بیس سیکٹرز انوال ہو جاتے ہیں ہر کھانا جو ہے وہ پولیٹیکل پریشر میں آ جاتا ہے تو میں آپ سے جو کرتا ہوں تو یہ میل فنکشننگ آف ڈی گارمنٹ اور خاص طور پر جب اس حکومت کی بات کرتے ہیں یہ ٹوٹل کی ٹوٹل پلولیس حکومت ہے آپ بات کرتے ہیں تالبان سے بات کرنے کی یہ تو اپنے ملک کے اندر کام ٹھیک نہیں کر سکے تالبان سے کیا بات کریں میں نے آپ جاتا کیا نا کہ کیا آپ کو وزیر خارجہ سے ہے وہ یہ اپنا اخوانستار کا وزید کیا آپ نے کوئی انٹریکٹیو دائلوگ کی ہے تالبان سے اپنے ملک میں بیت کیا مسٹیکمنٹ دیتے ہیں کہ جی تالبان کو کنٹرول کرنا چاہیے ہم نے ان سے بات کیا ہمارا کوئی ڈیلیگیشن کیا کوئی ثبوت ان کو دی ہے کوئی پروف ان کو دی ہے کہ بھئی یہ بندے مرے ہیں یہ افغان کے یہ یہ بندے مرے ہیں یہ یہ بندے ہیں جن جن کو ہم نے علاق کیا ہے یہ یہ بندے ہیں دہشت گردی میں انوال سے انڈی بلان کو فارسہ انڈی آج تک ابھی پولیس کا حملہ ہو گیا آپ مجھے یہ بتائیے پولیس میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں سو لوگ شہید ہوئے ہیں سو سے زیادہ شہید ہوئے ہیں سو کو ملٹیپلائی کرے آپ کو دس سے تو دس ہزار لوگوں کی فیملیز جو ہے وہ ایسرکٹ ہوئی ہیں وہ اس ملک کے رہنے والے تھے یا وہ پشاور کے رہنے والے لوگ تھے وہ سب پتھان تھے یہ جو طالبان جہشت گرد یہ کہتے ہیں پاکستان میں اسی لڑھ رہے ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورٹی جو امریکہ کے ساتھ اور ویسٹر کرٹی سے زیادہ رہی ہے کون کی پاکستان کی فورٹی سے زیادہ رہی ہے ویسٹر کرٹی سے زیادہ رہی ہے ان کا تو نیریٹیوی تباہ و برباد ہوگا ہے اور اگر وہ اسلام کا ننام لیتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے تو ہمیں اس نیریٹیو کو ایک علماء کے لیول پہ ایک علماء کانسل کے لیول پہ لوگوں کو ٹیلویزن چینل سے اخباروں میں اخباروں میں ہم نے کہنا ہے کہ یہ غلط ہے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں آپ مجھے بتائیں مجھے ایک جواب دے دیگی آپ کہ پولیس آئی سے حملہ ہونے کے بعد اس حکومت ہے اس امپورٹی کرمنل حکومت ہے جو معاشی دہشتگردی سے لوگوں کو مروار یہ مروار ہی ہے لوگوں کو دہشتگردی کی کاربائیوں آپ ان کا ایکٹیچوٹ تو دیکھیں اس حکومت کا یہ پشاور کے اندر دہشتگردی کا حملہ ہوتا ہے ابھی دوپیر ہوئی نہیں ہوتی ہے دہشتگردی کا حملہ داری ہوتا ہے آپ کا جو وزیر قانون نے اس کی سٹیٹ پیل آتی ہے جی نگران حکومتوں کا جو ہے وہ آہ وہ بڑھایا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے یہ دہشتگردی کو استعمال کر رہے ہیں اپنے چاہی سی مقاصد کے لیے تو میں آپ سے کہاں روں گا یہ حکومت انکیپبل ہے اس حکومت کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں پولیس خود کام کرنا چاہتی ہے پولیس نے اگر چیک پورٹ لگانی ہے یا پولیس نے ڈیکٹیکٹرز لگانے ہیں تو ان کو پیسے چاہیے ہیں نا اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک جو بھی آئی جی ہے یا دی آئی جی ہے یا اے آئی جی ہے ایک اس کے اپنی ذات کا رول آ جاتا ہے کہ وہ کتنا پرویکٹیو ہے۔ کتنا وہ سوچتا ہے، کتنا وہ ایسے اقدامات لیتا ہے بہت سارے اقدامات ہوتیں جو آپ حکومت کی مدھی کے برہ حکومت کی بہت سارے اقدامات ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو انوالس کر کے کر سکتے وہ بہت سارے اقدامات ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے سیکیورٹی پولیسی جو ہے اپنے ہوتلوں، اپنے آفیس کی ورڈ بعد سیکیورٹی پولیسی یا کوئی اس کراچی کے حملے میں کوئی انسیس کر رہی تھی یا کشاور کی جو لائن ہے پولیس لائن ہے میں نے جیسے آپ سر کیا کہ وہاں ایک دن کے اندر حملہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں وہاں پہ آپ نے ایسا 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 انتظام لکھا ہوا تھا کہ آپ یہی دیریکشن دیتے تھے کہ اگر کوئی بندہ چادر پہنک ہے تو آپ اس کو اندر نہیں آنے دیں میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک کمیلیٹیو کام ہے اب یہاں پہ کراچی میں بھی دیشن دیتے کے خلاف لائنے کے لئے فوج بنائی ہے جہاں میں سی سی بھی ہے اپنا بشاور میں بھی ایک پولیس کی اور فوج بھی ملا کے فوج بنائی ہے وہ اسپورٹ بنائی کی ہے تو بات کہنے کہ یہ ہے ہماری ذکر کی بات یہ ہے کہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں ہماری انٹیلیٹس ایجنسیز کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ تو میرا خواہ لیک کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ لیکسز آ رہے ہیں یہاں پہ سارا یہ ہو رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ کس طرح چیز تو فلانے کو کس طرح پھڑو تو فلانے نے کس طرح پھڑو تو یہ جب چیزیں آپ کی میس ڈائریکشنل ہوں گی ادھر افغان طالبان بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ چکے جو اب آپ دیکھئے آج افغان اگر آپ اٹھا کے پڑے خبریں افغان گورنمنٹ کا اور انڈین گورنمنٹ کا پاہتہ سائنڈ ہوا ہے تجارت کا اگر دو بلین ڈالر کے تین بلین ڈالر کا ہے تو وہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے بھی آر بور انڈین ٹورز انڈیا ناو بکان اس کو چھئیے پیسے وہ تو پیسے پر دکھتے رہے ہیں پہلے وہ امریکن ایج پر کام کرتے رہے ہیں اب امریکن کے پیسے وہ تو ان کے پاس اپنا تو کچھ ہے نہیں ان کو جو پیسے دے گا وہ اس کی طرف چل پڑے گے اب انڈیا ان کو پیسے دے گا وہ انڈیا کی طرف چل پڑے گے ان کا آپ سے کوئی انٹریسٹ ہی ہوگا لیکن برگیریہ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے پوائنٹ ریس کیا کہ آپسی لڑائی میں اندرونی چپکلش میں سیاسی بہراد میں شرپسند اناثر کو موقع مل رہا ہے اپنے وار کرنے کا اگر عالمی طاقتوں کی بات کیجئے عالمی طاقتوں خصوصاً امریکہ نے پاکستان کے جانب سے دیشت جردی کی جنگ میں دی کہ قربانیوں کا اطراب ہی کیا تھا مگر اس جنگ کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں پاکستان کی وہ مدد نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی اور آج بھی ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں نہیں امریکہ کوئی انٹریسٹن نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر دیشت جردی بات ہو میں نے پہلے بھی آپ شرح کیا کہ جب ہم نے نارڈ اور ساؤٹر میں دیشت جردی کو کنٹرول کیا تھا اور دیشت جرد ناصر کوئی گھر سے اکھار کے پیٹیا تھا اور بہت سارے لوگ جو تھے جن کو ہم نے پکڑا تھا بہت سارے لوگ اکلا مقدمات چلنے شروع ہوئے تھے ایک اور بات ہی جب وہ مقدمات چلنے شروع ہوئے تو آپ کا پشاور کے اندر ایک چیف جرسنس ہوتا تھا پہلے سیٹ میٹ کیا نام تاؤس تھا وہ جتنے لوگ پولیس یا سیکیورٹی پورسز جیشت گردی میں لوگ کو پکڑتی تھی ان پر مقدمات آتی تھی وہ وہ شکتہ جس کو پکڑ کے پولیس کیورٹی پورسز نے اور جیل میں ڈالا ہوا تھا اس کو اسی سیٹ میں جو مر گیا ہے اور تباہ و برباہ و مرہ بھی کس طرح ہے وہ ذرا تیچی گا جس طرح سے بات کی گئی برگیٹو صاحب کی جانب سے لیکن اگر میں سوال آپ سے کہوں کروں تائر عالم صاحب دوزہ تئیس میں جو کہا جارے پاکستہ میں دشوگدی کے مزید واقعات بڑھنے کا کچھ حال یا واقعات میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو وسائل پولیس کے پاس دستیاب ہیں جو ٹریننگ پولیس نے حاصل کر رکھی ہے دشوگدی سے نبنٹنے کے لیے وہ کافی ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو مزید وسائل ملنے چاہیے اس بارے میں اور وسائل یا وسائل کا استعمال جو ہے وہ درست ہونا چاہیے مثلاً وہ پولیس والے جو بہت زیادہ وی آئی پی ڈیوٹی اور وی وی آئی پی اور پروٹوکول ڈیوٹی پر ہیں انہیں ہٹایا جائے اور گشت وغیرہ پر لگانے جتنے لگائے جاتے ہیں اتنے ہی بندے انفرمیشن کولیکشن پر لگائی جائے کیونکہ اب ہمیں اس طرح کی مدد نہیں مل پاتی ٹیلی فون ریکارڈنگ سے کیونکہ اب ٹیررس جو ہیں بالعموم ورس ایپ کال یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کال یوز کرتے ہیں جس کا پکڑا جانا کافی مشکل ہے تو ہیومن ریسورس ہی انٹیلیجنس کا ذریعہ ہے اور پولیس کو اپنے وسائل کو اس طرف لگانا ہوگا اور اس میں اگر وہ لوگوں کی مدد لے اور لوگوں کا اعتماد بن کرے لوگوں کے نام خفیہ رکھے تو اسے بہت کامیابی مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے پر اس کے پاس بجٹ کی ہے تو نہ ہونے کے برابر بجٹ ہے اور ذمہ داریاں ہیں کے بے بہا ذمہ داریاں آج بھی پنجاب اور سندھ کے تھانے اسے چھوز اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں کیا یہ لمحہ فکریہ رہی ہیں ہاں یہ جب سے میں نے تو جب پولیس جائن کی تھی اس سے لے کے آخر وقت تک میں دیکھتا رہا ہوں کہ پولیس آفیسز کو ایس ایچ ایچ ایس کو اپنے جو معاملات ہیں جو ان کو اخراجات چاہیے ہوتے ہیں جو تفتیش کے سلسلے میں ملزموں کی پکڑ دھکڑ کے سلسلے میں جو ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے وہ اپنے طور پر ہی انظامات کرتے ہیں حتیٰ کہ تھانے تک خود بناتے ہیں تھانوں کی رپیر تک خود کرتے ہیں تھانوں کی پولیس میں بیلڈنگ کی کنسٹرکشن کا اول تو بجٹ ہوتا ہی کم ہے اور جو ہوتا ہے وہ بھی سینئر آفیسر اپنے دفتروں کو مزید لیوش کرنے میں اپنی رہیشوں کو بہتر بنانے میں خرش کر لیتے ہیں اور تھانوں غرب پر نہیں لگایا جاتا تو میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی شدید ضرورت ہے برگیڑے سب آپ کی طرف آؤں گی جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں خطے میں جو سیاسی انار کی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن جتنی بھی باتیں آپ نے کہیں گے ہیں ہمارے خطے میں تو عالمی طاقت پر پچھلے چار دہائیوں سے پنجو آزما ہے جس کی وجہ سے فانستان تباہ ہو چکا ہے پاکستان پر مہاجین کا دباہ دہشتگردی کا سامنا ملکی معیشت کا برا حال ہے معیشت تو برا حال کیا گیا ہے اس ایک سال کے اندر معیشت تو وہاں بے آئے ہیں جہاں پہ تو بات کرتے ہوئے در لگتا ہے آج سے ایک سال پہلے آپ کے پاس فورن ایکچینج میں رضا بے سولہ بلین ڈالر تھے آج ٹو پائنٹ سیون ایٹ فائی بلین ڈالر معیشت تو یہ اور یہ حکومت میں نے آپ سے ادار ہے یہ معاشی دہشتگردی میں انبول ہے دہشتگردی صرف اس سے نہیں ہوتی وہ باتوں سے بھی ہوتی ہے وہ پالیسی سے بھی ہوتی ہے جب آپ کو عوام کا خیال نہیں ہے جب آپ کو عوام کا عزیز نہیں ہے تو وہ بھی ایک معاشیات کی دہشتگردی سے تعلق ہے وہ آتے ہیں ایک تقریر لکھی ہوتی ہے ایموشنلس تقریر وہ جو آپ کا وزیر خزانہ ہے وہ پڑھتا ہے وہ چلا جاتا ہے اب اس کو تو ایفیکٹ نہیں ہو رہا اگر آپ نے ایک ستر بلین ڈالر جمع کرنے ہیں یا کرنے سے تو آپ وہ اس اشرافیہ جو ہے ان کا پیٹرول بند کریں ان کے راؤنسز بند کریں آپ جو ایکیس سے اوپر جو لوگوں کو دس دس گھاڑیاں دیتے ہیں اس کو بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو بچارے ہیں وہ ہر طرف سے مر رہے ہیں ہر طرف سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور ان کی تباہی کی اور بربادی کی کسی کو پرواہ نہیں ہے تو اب جب اس سب کی انپرسیپٹیو گورنمنٹ ہوگی دیکھئے نا وہاں پہ میں پھر ارز کروں گا اور بار بار ارز کروں گا پاکستان دہشت جد کی فضا میں آپ یہ پرائیم اسٹر کو یاشیوں سے فرصت نہیں یہاں جو پیٹرول اس نے جایا کیا ہے ٹرکی جانے پہ وہ بچ نہیں سکتا تھا یہاں تو اس کا یہ حال ہے کہ جب پاکستان میں دلدرہ آیا تھا تو وہ آئی تھی اپنا ترکی کی فرصت لے دی آئی تھی اور وہ آکے خواب دے کے گئے تھے جو یوسترز اکیلانی کی بینی کھتی یہ تو یہ لوگ تو موتاجوں کا غریبوں کا بیواؤں کا پیسہ کھا جاتے ہیں یہ تو خیرات کا پیسہ کھا جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے جس ملک میں اس قسم کی لیڈرشپ ہوگی وہ کس سے بات کرے میں نے آپ سے حد کیا نا کہ ہمیں افغان طالبان کو انگیج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے اس لیے جو افغان طالبان جو ہے ان کی سپیکٹرن نجم میں پھر آپ سے حد کر رہو بارہ کہ ان کی سرکھتگی میں ان کی ڈائریکشن پہ یہ دہشلگردی جو ہے پاکستان کے اندر یہ دہشلگردی پاکستان کے اندر ان کے چینے پہ ہو رہی ہے یہ نہیں ہے یہ دہشلگردی ایسے آف دی کپ ہو رہی ہے وہ انگیج کرنے اندر 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 تو اگر آپ ان سے باہر سے نہیں کرتے ہیں اور جہاں سے بیٹھ کے سٹیٹمیٹ دیتے رہیں تو کیا ہوگا پاکستان میں یہی چیزیں جو جاری ہیں یہی جاری رہیں کچھ لوگ دہشلگردی سے مجھ جائیں گے کوئی بھوک سے مجھ جائیں گے کچھ پٹرال سے مجھ جائیں گے کچھ بیجری کے بلوں مجھ جائیں گے کچھ گیس کے بلوں سمجھے اب دو ست دس پرسل کے گیس کے بل بڑے ہیں وہ آپ بتائی وہ کسی سے تعلق رکھتا ہے کیا آپ پرائیم بیسٹر اپنے گھر کا بل پے کرے گا اس آرڈ اپنے گھر کا بل پے کرے گا کوئی جریٹ بائیس کا آف سر تے اس کا آف سر اپنے گھر کا بل پے کرے گا ایم ون اس کے آف سر تکیر ہوتے وہ گھر کا بل پے ان کو تو مفرق ہے سر تیسی وہ بس بھائی نہیں جاتی تو بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جس لیے ہو رہی ہیں کہ ان ورکی بل گارمنٹ ہے آپ ان گارمنٹ کی جو نیکٹیویٹی چاہیے پولیسیز کے ساتھ ان گارمنٹ کی جو نیکٹیویٹی ہونی چاہیے اسٹیٹیجیز کے ساتھ ان گارمنٹ کی جو نیکٹیویٹی ہونی چاہیے ان رسورسز کی اویلیبیلی وہ بلکل ناپید ہے اور جب اس قسم کی دورمنٹ ہوگی تو آپ کے اندر یہ اٹیک ہے ہوتی رہیں گے کیونکہ میں نے جاتے آپ کے اندر پولیسز ہونی چاہیے لیکن سوال کی پیدا ہوتا ہے بگیڑے سب دشگردی کی جنگ میں ہم نے بیش بہا قربانی آئی دیا ہماری قربانی کو آدمی طاقتیں جو ہیں وہ قبول کیوں نہیں کر رہی ہیں اور اگر یہ جنگ ہماری نہیں ہے تو ہم آخر اس کا حصہ کیوں ہیں یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں لینے ہوں گے کیونکہ پاکستان نے تو بہت ساری قربانیاں دے دیں اپنے جو پیارے ہیں ان کے جانوں کے نظر آنے بھی چلے گئے ہماری جو پولیس ہیں ہماری پاک افواج ہیں انہوں نے بھی جانوں کی قربانیاں دیں ہیں اور ہمارے جو سویلینز ہیں وہ بھی اس میں اندرسٹر گردی کی ویسے وہ شہید بھی ہوئے ہیں لیکن آخر اس کا جو قمیاز ہے وہ کب تک پاکستان کو بگتنا پڑے گا سوال کیا بہت شکریہ برگیڈیر ریٹائر غزنفر علی سابق آئی جی سامبہ تاہر عالم صاحب آئر صاحب موجود ہے پرگرام ڈائی لاؤگ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنی میز بائی رمچودی کو اجازت دیجئے اپنے خیار رکھے گا اللہ حافظ